موسیقی 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 کاریکٹرز ہوتے تھے دنیا زمانے کے کاریکٹرز ہوتے تھے کوئی مزایا وہ بھی پندر میں ملکل اور جو آپ نے کاریکٹر دھون دھون کے نکھالے ہیں بھابی جی گھر پر ہے پہ وہ بھی کابلے تاریف ہیں کچھ کہنا سے ہے کہ یہ ایک سے بڑے ایک دنگر کلاکار نظر آ رہے ہیں اور کافی اچھے لگ رہے ہیں کافی اچھے لگ رہے ہیں کچھ اگر بتائیں آپ جی ضرور یہ اچھلی میرے جو اس کے رائٹر ہے مانوچ وہ میرے اٹھارہ سال سے دوست ہیں ہم لوگ نے we started off as assistants together میں ڈیریکشن میں assist کرتا تھا مانوچ رائٹنگ میں assist کرتا تھے تو ہم اتنا اٹھونڈ نہیں کسر سے تو ہمارا بڑے سالوں سے یہ جکتا کہ ہم ساتھ میں کچھ کرتے ہیں لیکن وہ بھی بزی چل دا تھا مانوچ اور میں فائر میں مقتلا تھا لیکن پھر دیکھے دیسنی ہاڈ it all fixed کہ موقع ملا تو دیر سال پہلے مانوچ نے یہ concept تھوڑا سا واؤٹ کیا ہوا تھا تو ہم دونوں کا یہ چیز ہے کہ جو بھی کچھ بناتا ہے ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو انپوٹ دیتے ہیں تو مانوچ نے سوچا ہوا تھا پھر انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا ہم دونوں نے خوب اس کو بڑھیا وہ کر بیا اور اس کے ایک ڈیر سال بعد آئین ٹیوی شروع ہونے والا تھا اس پہ یہ پروگرام سیلیکٹ ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے اگر ہم بھابی جی گھر پر ہے کی باتیں کریں بھابی جی گھر پر ہے پہ میرے مینڈ میں یہ چلتا ہے بھابی جی جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو انڈین وومن ہے اس کو آپ نے دیکھاؤ گا وہ زار زار جاتو لوگوں کو کچن پولیٹیکس میں انوال ہوتی ہے یا زہر پلاری ہوتی ہے ہم نے کہا کہ ہمارے لئے انڈین وومن یہ نہیں ہے ہمارے لئے انڈین وومن وہ بڑی نیک اور بڑی اچھی اور بڑی نوٹی ہے کیوں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ انڈین وومن صرف رو ہی گی کیوں نہیں ہم یہ سمجھ باتے کہ ہر عورت کے اندر بھی جیسے ہر مرد ہے اس کے اندر بھی ایک بچہ ہوتا ہے ایک نوٹی نس ہوتی ہے ایک یوث ہوتا ہے تو دیر فور میں نے اس کو دیریکٹ کرتے ہوئے یہی مائنڈ سیٹ رکھا کہ ایبی وومن is نوٹی to می نوٹی دوزنٹ مین کہ آپ ایمورال ہے نوٹی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نوٹی جوانگڑکا بھی ہوتا ہے نوٹی نس کا مطلب ہے زندگی کو ایک لائٹر انداز میں دیکھنے کا اور زندگی کا مزا لینا اس کی سچویشنز میں کہاں حیومر چھپایا ہے اس کو دیکھنا that is the way i did it so indian وومن is we are ورشپing ہم بھابیوں کی پوچا کرتے ہیں سیٹ پہ ہم کبھی بھی ہم نے بھابی جیز کو objectify نہیں کیا ہے ہم نے بلکل ایڈمیریشن رکھی ہے ان کے پرتی کبھی بھی کچھ بھی انسالٹنگ نہیں کیا ذرا سا بھی so we are very careful about this and i am sure یہی ایک ریزن ہے کہ ساری عورتوں کو خوب پسند آیا ہے بلکل آپ نے یہ بات کیا سرسانگ میں اگر اپنی پرسنل کچھ آپ کو بیوز آپ پر ساتھ شیئر کروں یہ ہے کہ بھابی جی گھر پر میں بہت پرانا ویور ہوں کافی کافی دینوں سے دیکھ رہا ہوں کافی قریب سے دیکھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ آپ کی جو کومیڈی ہوتی ہے اور ساری ساتھ جس طرح سے آپ لوگوں نے دکھایا ہے آج کل جو کومیڈی ہے جو لاپ کی آواز ہو رہی ہے تالیوں کی آواز ہو رہی ہے بہت کم ہم نے آج کل کی کومیڈی سیڈیلز میں ویسا دیکھا بہت پہلے ہم نے اس طرح دیکھا تھا اور بہت سارے میں نے باہر کے جو ہے انگلیس والے جو ہے وہاں کے کومیڈی میں ہم نے اس طرح کے جھلک جو ہے وہ دیکھی ہے آواز ہو رہی ہے اور سیکھیوں کی آواز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا مجھے الگ لگا دوسرے کومیڈی جو ہوتے ہیں دوسرے چینلز جو چل رہا ہے اس سے کچھ کہنا سیاhen اس کے بارے میں ضرور میرا exactly what you said is so nice you know it is an international فارمائٹ آپ کھیٹر جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ پانچو لوگوں کے ساتھ دیکھ رہ ہوتے ہیں کوئی زرہ سے لوگ اس میں سے ہستے آپ ہستے ہیں کیوں ہستے ہیں کیوں کہ لافٹر انفیکشوس ہوتا ہے تو ایسی ٹی وی پہ آپ اکلے دیکھتے ہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ ایک کے دو لوگ ہوں تو میں آپ کو صرف ذرہ سے پرگر کر رہا ہوں ہلکا سا ٹکل کر رہا ہوں لافٹر ڈال کے یہ ایک international فارمائٹ ہے یہاں پہ کیوں مجھے پتا میں انڈیا میں کیوں کافی بوریگ طریقے سے فارمائٹی کو پرزینٹ کیا گیا but thankfully I really wanted to do this and I wanted to you know I have that whole applause and cheering اور ایک بڑا جاندار اور خوش نما ایک پرگرام بنانا چاہتا تھا and God has been kind وہ ہمیں بنا لیا گیا اور ہم نے بنا لیا بلکل بنا لیا سندھا رہا ہے کتنا تف ہوتا لوگ کو حسانہ کتنا تف ہوتا کیا کہیں ارے بابرے یہ مت پوچھو یہ سب سے difficult کام ہے کیونکہ روز آپ کو پانچ بار ہفتے میں اپیسوڈ بنانا ہے اور روز حسانہ ہے تو صاحب نہ تو میرے پاس کوئی وائلنز رونانے کے لیے نہ میرے پاس کوئی آپ کے پاس ناغ سٹوریز ہیں لیکن بس آپ کا پرومیس یہ ہے مجھے لوگوں کو حسانہ ہے ان کو اس بیس منٹ کے لیے یا پچیس منٹ کے لیے اپنی وریز ان کی بھولوا دینی ہیں اب میں کچھ بھی کروں بائی حوک اور بائی کروک I have to make my audience laugh and smile and enjoy کیا بات کیا آنے والے کچھ future plans کے بارے بتایا چاہیں گے آنے والے ہمارے couple of other shows are there and also you know I would love to do a nice comedy film if it's meant to be everything will fall in place but filhal her طرف Bhabi Ji Bhabi Ji ہیں میں تو جہاں نظر کمار دیکھ رہا ہوں بھابi جی بیلکل بیلکل رہا ہے ان سبی سے کچھ کہتے یا کلکتا جو ہے کلکتا is so beautiful all the colors and the mithai and میری جو spiritual guru mahananand nahi وہ بھی کافی جوڑی می ہیں کلکتا سے you know so کلکتا is very special میں بلکہ کلکتا آیا ہوں I lived in the cantonment there for some time اور Bengali کلکتا جو Bengali بھاشا ہے کانوں میں شہر کی گلتی ہے چاہیں آپ کے سمجھ میں آئے یا نائے it is so phonetically rich and the whole culture it is beautiful I love Kolkata and I love the Bengali guys all you guys are you rock man سمجھ ہم سمجھ باتیں کرنے کافی اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے hem چاہیں کہ آپ اور آپ کی team اسی طرح ہم سب ہشاتے رہے اور بھابی جی گھر پر ایک rocking episode we enjoy کرتے رہے اور میں چاہوں گا آپ Kolkata جلدی آئیے میں آپ کو Bengali دیسے کے ساتھ ساتھ بیٹھائیاں اور سب کچھ کھلاوں گا ستوڈیو میں بیٹھ کر ضرور میں ضرور آنا چاہوں گا with my whole team دونوں بھابیز اور دونوں جی جا جی وی جا جی سب کو لے کے پورے کھاندان کے ساتھ ان کو پچھیں گے and we'll I promise آپ کو جتک بھابی جی اونے رہے آپ کو ضرور ہسائیں گے کیا بات thank you so much thank you so much thank you so much it was such a pleasure talking to you you have a lovely voice and you're so cheerful thank you so much thank you میل یہ آواز سنان اردہ ڈیریکٹر ششانگ بالی کی جن کے ساتھ ہماری باتیں ہو رہی تھی 91.9 friends fmp at the gun total fun at the gun total fun friends fmp 91.9 at the gun total fun